السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومِ عرفہ کا روزہ رکھنا کیسا ہے اور یومِ عرفہ کا روزہ جو رکھتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے اور کیا حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کی نہیں ہے دیکھیں یومِ عرفہ اس دن کو کہتے ہیں جس دن حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے خواب کو پہچان لیا تھا اور انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کروں گا کیونکہ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے آٹھویں زرحجہ کو جب خواب دیکھا تو کسی نے کہا کہ اے عبراہیم تم اللہ کے راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرو صبح ہوئی تو حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ پتہ نہیں یہ بات حق ہے کی نہیں ہے صحیح ہے کی نہیں ہے اور پتہ نہیں کس نے کہا ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے وہ دن جو ہے وہ پورا سوچ میں گزار دیا اس دن کو یوم ترویحہ کہتے ہیں یعنی سوچ کا دن پھر نوی زلجہ کو حضرت عبراہیم علیہ السلام پھر یہی خواب دیکھا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے پہچان دیا کہ ہاں ہم مجھے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے تو اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں یعنی پہچاننے کا دن اس دن حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ بنایا تھا اور اس دن کو پہچانا تھا کہ مجھے جو ہے وہ اب جو پکا کیا تھا کہ اب میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا اس لئے اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں یعنی نو زلجہ دوہزار اکیس کے اندر جو ہے وہ جولائی یعنی بیس جولائی منگل کے دن جو ہے وہ عرفہ کا دن ہے یعنی یوم عرفہ ہے اور اس دن کا روزہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے یوم عرفہ جو ہے اس دن تمام حجیوں کے حج بھی جو ہے وہ پورے ہوتے ہیں تمام ارکان پورے ہو کر کے یوم عرفہ کے دن ہی جو ہے میدان عرفات کے اندر جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں تو یوم عرفہ جو ہے وہ اس دن جو ہے تمام مسلمانوں کو جو ہے روزہ رکھنا چاہیے حدیث پاک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امتیوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ذرہجہ سے دس ذرہجہ تک یعنی ذرہجہ کے پہلے عشرے میں اگر کوئی انسان ایک روزہ بھی رکھتا ہے تو جو ہے ایک روزہ جو ہے وہ ہزار ایک روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذرہجہ کے پہلے عشرے میں ایک روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے دوسری حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو انسان عرفہ کا روزہ رکھتا ہے یعنی یوم عرفہ کا جو انسان روزہ رکھتا ہے دوزار اکیس میں بیس جولائی منگل کے دن کا جو انسان روزہ رکھتا ہے یوم عرفہ کا جو روزہ رکھتا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس کے زندگی کے ایک سال پہلے اور زندگی کے ایک سال کے بعد اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں تو یومِ عرفہ کا روزہ رکھنے کا حکم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے جو انسان روزہ رکھے گا اس کے ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے گناہ ماف کر دی جائیں گے اور یومِ عرفہ یا ذلہجے کے دس یعنی نو ذلہجہ تک ایک ذلہجے سے نو ذلہجہ کے بیچ میں کبھی بھی کوئی انسان اگر ایک روزہ رکھتا ہے تو ایک روزہ ایک سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے تو میں چاہیے یومِ عرفہ کا روزہ جو ہے ہم ضرور رکھیں اللہ کے حبیب نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس پر عمل کریں اور ذلہجہ کا روزہ جو ہے ہم ضرور رکھیں 20 جولائی منگل کے دن 2021 کے اندر 20 جولائی منگل کے دن کا روزہ جو ہے وہ آپ حضرات ضرور رکھیں اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو یومِ عرفہ کا روزہ رکھنے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ